اسلام علیکم فرینڈز جوب انفرمیشن یوٹیوب چینل میں ویلکم امید بے آپ خرید سے ہوں گے آپ کے لئے نئی جوب انفرمیشن اناؤنس ہو گئی ہے جس کی ڈیٹیل ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اور اس میں تقریباً نو سو بانوے کے قریب جو ہے وہ نائن ہنڈرڈ نائنٹی ٹو پوسٹ اناؤنس کی گئی ہیں جس میں کافی تعداد میں مکمل تفصیلات کے ساتھ آپ کو ہم ڈیٹیل بتانے جا رہے ہیں جو کہ ابھی ریسینٹلی اناؤنس کی گئی ہیں تو آئیے آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتے ہیں یہ منسٹری آف ڈیفینس میں اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اور اس کی اپلائے کرنے کا طریقہ کار اور تمام پوسٹوں کی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اس میں جو سب سے پہلی پوزیشن ہے وہ ہے آپریٹر کی آپریٹر سپیشل کی گریڈ نائن ہوگا اس کا اور تیس سٹھارہ سال کی ایجن ستر پوسٹے ہیں اور اس میں پنجاب کی بھی ہیں سندھ کی بھی ہیں کے پی کے بلوجستان فاٹہ سب پوسٹے سے موجود ہیں انٹرمیڈیڈ یا مساوی ویل اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈرائیور کی پوسٹ ہے گریڈ چار میں پریمری پاس ہو کار آمد لٹی بی لیسانس ہو اس کے پاس اور اس کے پاس دو سال کا تیربہ بھی ہونا ضروری ہے اور اس کی پوسٹے ہیں پانچ سو چوون ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ پینتی سے اٹھارہ سے پینتی سال اس میں ایج چاہیے ہوگی وائر مین کی چھے گریڈ میں دس پوسٹے ہیں میٹرک پاسٹ ہو امارت ہو تنسیب آدھ میں ہر قسم کے الیکٹرنگ وائرنگ کرنے کا پانچ سو چکتی ہے اور بہت دس پوسٹے ہیں اس کی اس کے علاوہ الیکٹریشن کی چھے گریڈ میں میٹرک پاسٹ ہو سٹیفکیٹ الیکٹریشن جو منظور پولی ٹیکنیکل انسٹیوٹ سے حاصل کیا ہو دو سالہ تیربہ بھی ہو اس میں تو دو پوسٹے ہیں تیس سے اٹھارہ اٹھارہ سے تیس سال کیا جائے اس کے اس کے علاوہ سپیشل سٹاف کی پانچ گریڈ میں پانچ پوسٹے ہیں اور اس کے لیے انٹر میڈیٹ آلات کمپیوٹر کا بہترین استعمال کر سکتے ہیں اور کسی بھی ٹریڈر میں قابلے قدر تیربہ رکھتا ہو ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ لیب اسسٹنٹ کی پوسٹ ہے گریڈ میں پانچ میں ایف ایس سی پری میڈیکل اور پیتھالوجی لیب میں کام کرنے کا دو سال تیربہ ہو دو پوسٹیں موجود ہیں اٹھارہ سے تیس سال ایج میں چاہیے اس کے علاوہ موٹر پامپ اٹینڈنٹ کی پوسٹ ہے میٹرک ڈپلومہ سٹیفکیٹ آر موٹر رپیرنگ ہینڈلنگ اور متلکہ شعبہ میں پانچ سال تیربہ والے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کی جو ہے چار پوسٹیں آگے جناب ببرچی کی ایک گریڈ میں انتالیس پوسٹیں ہیں میٹرک پاس اور پریمری تک قابل قبول ہو سکتا ہے کانٹینینٹل چائنیز اور پاکستانی کھانے بنانے کا کم از کم تین سال تیربہ رکھتا ہو تو اپلائی ہو سکتا ہے میس ویٹر کی ایک گریڈ میں چوراسی پوسٹیں ہیں میٹرک ماہ متلکہ شعبہ میں کم از کم دو سال تیربہ ہو معروف ہوتلوں میں کام کرنا جانتا ہو یا اس نے پہلے کام کیا ہو تو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سینٹری ورکر کی پوسٹ ہے ایک گریڈ میں پریمری پاس ہو کسی بھی ادارے میں کام کرنے کا تیربہ رکھتا ہو اس کی ایک سو دو پوسٹیں ہیں اس کے علاوہ مالی کی ایک گریڈ میں میٹرک پاس ہو میڈل قابل قبول ہوگا متلکہ دو سال کے تیربہ ہونے چاہیے اس کا ایز مالی اور سولہ پوسٹیں ہیں یہ اس کے علاوہ باربر نائی کی پوسٹ ہے اور اس کے لیے ایک گریڈ میں چار پوسٹیں ہیں میٹرک میڈل والا اپلائی کر سکتا ہے تین سالکتی عربے کے ساتھ دو بھی کی پوسٹ ہے پریمری پاس ہو اور دو سالکتی عربے اس کا ہو دو پوسٹ ہیں اس کے علاوہ آیا کی ایک گریڈ میں تین پوسٹ ہیں میٹرک پاس ہو مطلقہ شبہ میں تین سالکتی عربے بھی رکھتی ہو اس کے علاوہ نائب کاسد کی ایک گریڈ میں سکسٹی ایٹ اٹھ سٹھ پوسٹ ایناونس کی گئی ہے میٹرک پاس ہو کار آمن ڈرائونگ لیسنس بھی اس کے پاس ہونا چاہیے نائب کا ست کے پاس تو وہ بھی اپلائی کر سکتا ہے اس کے علاوہ لاسکر کی پوسٹ ہے ایک گریڈ میں پریمری پاس وزن اٹھانے کے لیے اچھی صحت کا حمل ہو ستائیس پوسٹ ہیں اٹھارہ ستیس سال کیج میں اپلائی کر سکتا ہے اچھا یہ ساری پوسٹیں نو سو بانوے کے قریب ہیں جو کہ اناؤنس ہوئی ہیں اور ان کو اپلائی کرنی کی ڈیٹ دی گئی ہے پچیس اکتوبہ دوہزار اکیس تک آپ نے اپنے تمام ڈاکومنٹ وید اپنے تمام سین ایس سی کوپی پکچرز اور تمام سرٹیفکیٹ تیربے کے لگا کے آپ نے اس کو بزریا ڈاگ بزریا کوریا سینڈ کر دینا ہے لیکن اس میں فیس بھی انہوں نے مانگی ہے درخواست فیس سیریل نمبر ایک کے لیے چھ سو ہے سیریل نمبر دو کے لیے پانچ سو جبکہ سیریل نمبر تین سے سولہ تک چار سو روپے مقرر کی گئی ہے فیس بزریا ایک بل انوائز جو ہے وہ تمام پریکٹیس پریکسٹسنگ بینک ایٹی ایمز انٹرنیٹ بینکنگ پیسہ جائز کیش یو پیسہ ٹی سی ایس پریس سروس پر جمع کروائی جا سکتی ہے صرف ایک بل کے لیے ایک پوست کے لیے ایک ہی دفعہ فیس جمع کروائیں گے اگر دو پوست اپ اپلائی کرتا ہے تو پہ دو دفعہ فیس جمع کروانی ہوگی اچھا مزید اس میں کوئی آپ کو لیٹر یا کوئی کسی قسم کا کوریئر نہیں آیا اگر ٹیسٹ انٹرویو کری آپ نے ان کی ویب سائٹ جو ہے ریکرویمنٹ www.recruements.com.pk ویزٹ کرتے رہنا ہے اپلائی کرنے کے بعد تو آپ کو وہ وہاں سے ہی بتائیں گے کہ کب ٹیسٹ ہے کب انٹرویو ہے ٹھیک ہے جناب یہ تھی آج کی زبردست ویری انٹرسنگ جوب انفرمیشن جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے ہم نے آج امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیجئے گا اور اگر آپ ڈیلی بیسس پہ ہماری جوب انفرمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیجئے گا آج کے لیے تنا ہی اگلی ویڈیو تک اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ